ہیلو فرنڈز میرے چینل میں آپ کو بہت بہت سواگت ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو بناوں اس کی نوٹفیکشن آپ کو لگاتار ملتی رہے فرنڈز آج ہم بتائیں گے آپ کو دو بیل سوچ کے کنیکشن کیسے کریں فرنڈز اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم الگ الگ ایک روم میں بیل کی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے دوسرے روم میں بیل کی ساؤنڈ سنائی نہیں دیتی ہے اس کنڈیشن میں ہمیں اوشکتہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک ہی سوچ سے دو دور بیل کو کنیکٹ کر دیں تاکہ جب بھی کوئی ہمارا گست آئے اور وہ اس سوچ کو بیل سوچ کو دبائے تو ہمیں کہنا میں دونوں ہماری دور بیل ایک ساتھ بجیں تو اس کے لئے میں کنیکشن بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے کنیکشن کیے جائیں گے فرنڈس یہ میری ایک دور بیل ہے اور دوسری دور بیل کی جگہ میں یہ بلب کا استعمال کروں گا یہ بلب ہولڈا یہ آپ اس کو دور بیل سمجھ لیجئے فرنڈس یہ دیکھئے میرے دور بیل میں دو تار ہوتے ہیں اس میں ہم نے ایک الگ سے تار ایکسٹینڈ کیا ہے تاکہ آپ کو دکھا سکیں کہ آپ اس کو کہیں بھی اس دور بیل کو کہیں اور انسٹال کر سکتے ہیں کہیں بھی انسٹال کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ساؤنڈ سننی ہو اور اس doorbell کو یہ doorbell کی جگہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی دو تار ہیں اور میرے doorbell میں بھی دو تار ہیں تو فرنڈز ہم بتائے دے رہے ہیں کہ کس طرح سے connection کیے جائیں گے آپ ایک doorbell اس کو مان لیجے اور ایک doorbell اس کو مان لیجے تو میں اس کی connection دکھا دیتا ہوں اس کو میں نے تار کو extend کر لیا ہے تاکہ آپ اس doorbell کو کہیں بھی کسی بھی دور جگہ پر لگا سکیں آپ تاکہ آپ کو sound سنائی دے یہ فرنڈز ایک ہی یہ ہو گئی اس کے دو تار یہ ہو گئے فرنڈز اور یہ ہمارا بیل سوچ ہے فرنڈز اس کے پیچھے دو ٹرمینل ہیں تو فرنڈز سے یہ پہلی doorbell یہ مان لیجے اس کے دو تار ہو گئے یہ اور یہ دوسری doorbell ہے اس کو doorbell مان لیجے ہیں اس کے یہ دو تار ہو گئے تو ایک اکتار دونوں doorbell کا ایک اکتار اس میں آپس میں twist کر دیجئے اس طرح سے twist کر دیجئے اور دوسری doorbell کا ایک اکتار ہم نے ادھر connect کر دیئے اور ایک ایک تار ہم نے ادھر کنیکٹ کر دیا ایک ڈور بل کا ایک تار ادھر کنیکٹ ہے اور پھر اسی طرح دوسرا وائر دوسرے وائر کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ فرنٹس ہو گیا اب اس میں ہم سوچ کے کنیکشن کریں گے یہ میرا سپلائی وائر ہے تو فرنٹس سپلائی وائر میں اسے نیوٹل کو اگر نیوٹل نہ پtاؤ تو کوئی بھی ایک تار کو آپ کنیکٹ کر دیجیگا یہ میرا سپلائی وائر ہے جسے میں سپلائی دوں گا اپنے دونوں دور بل میں تو ایک تار کو تو میں ایسے ہی کنیکٹ کر دیتا ہوں فرنس کسی بھی ایک ترمینل پر کنیکٹ کر دیا اور دوسرے تار پر میں سوچ لگا دیتا ہوں اس طرح سے فرنس آپ اس کے سوچ میں کنیکٹ کر دیں گے فرنس سے میں نے اس کو کنیکٹ کر دیا اور جو ایک ترمینل پر دیکھیں ڈائریکٹ سپلائی آ رہی ہے میرے سپلائی بائر جو یہ میرا تھا یہ ریڈ کلر کا اور بلیک کلر کا یہ ایک ترمینل کو میں نے دونوں دیر بل کے ایک تار سے جوڑ دیا ہے دونوں یہاں پر جوڑے ہوئے اور دوسرے تار پر دوسرا جو جوائنٹ ہے دوسرے دونوں کے ایک تار کا دوسرا جو جوائنٹ ہے اس کو میں اس سوچ پر کنیکٹ کر دوں گا اس طرح سے فرنس جتنے جو بھی اوپن جوائنٹس ہیں فرنس اس میں ٹیپ لگا الیکٹریکل ٹیپ لگا دیجے گا تاکہ آپ کو شوق نہ لگنے پائے ابھی یہ ہم نے اس پر سپلائی نہیں دی ہے اسی لئے میں اس کو ہاں سے ٹچ کر رہا ہوں کیونکہ اس پر ابھی سپلائی نہیں ہے فرنس اس کے کنیکشن کرنے کے بعد ہم اس کے سپلائی بائر کو کنیکٹ کریں گے فیرز اور نیوٹل سے تو فرنس اس کو پہلے ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے کنیکٹ کر دیں گے اور پھر اسکرو ڈائیور کی مدد سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے یہ فرنس یہ جو سوچ ہے یہ آپ بیڈ بیل سوچ بھی آتا ہے بیڈ بیل سوچ آتا ہے آپ اس کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں یا اس طرح کے اس سوچ کو آپ سرمائی کا بورڈ میں لگا لیں گے اور باکس جو آتا اس میں لگا لیں گے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ کو آسانی سمجھ پائے تو اس لئے اس طرح لگایا ہے میں نے اب فرنس یہ میرے پورے کنیکشن ہو گئے اب میں فرنس اب میں سپلائی بائر سے سپلائی دینے جا رہا ہوں یہ جو میرا سپلائی بائر تھا اس میں ایک فیز پہ کنیکٹ کریں گے ایک نیوٹل پہ کنیکٹ کریں گے فرنس اب میں کنیکٹ کر رہا ہوں فرنس میں نے کنیکٹ کر دیا ہے اب میں سوچ کو چونکہ مجھے معلوم ہے کہ کہاں پہ سپلائی آ رہی ہے اس کو سنبھل کے آپ اس میں بیٹ سوچ لگا دیجئے گا تب کنیکٹ کرنے کے بعد تب اس کو کنیکٹ کریے گا اور جوائنٹس جتنے بھی ہیں اس میں الیکٹرکل ٹیپ لگا دیجئے گا اب میں دکھا رہا ہوں فرنس جب ہم سوچ کو آن کریں گے تو ہماری دونوں ڈوربل جلیں گی تو ایک ڈوربل تو میں نے یہ ڈوربل لگائی ہوئی ہے دوسری جگہ بلب لگایا ہوا ہے ڈوربل کی جگہ تو یہ ڈوربل میری ساؤنڈ کرے گی اور وہ گلو کرنے لگے گا میں اس کو آن کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں فرنس یہ دیکھیں فرنس جب میں سوچ دواؤں گا تو دونوں ایک ساتھ میری آن ہوگی ڈوربل بھی آن ہوگا بل بھی آن ہو رہا ہے ایز اے ڈوربل ہم نے استعمال کیا یہ دیکھیں میں آن کر کے پھر سے دکھا دیتا ہوں اس طرح سے فرنس آپ نے ایک ہی سوچ سے دو ڈوربل کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور دو الگ الگ جگہ لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کے سب ہی کمروں میں جہاں پر بھی آپ بیٹھتے ہو وہاں پر آپ کو اس کے ڈوربل کی آواز سنائی دے